لوگوں کی اصلاح اور برائیوں کے خلاف جنگ چھڑنے والی تبلیغی جماعت میں بھی خونی جھڑپیں ہونے لگی ہیں جو تنازہ دو سال قب راجدھانی دیلی کے تبلیغی مرکز حضرت نظام الدین تک محدود تھا وہ پورے ملک میں پیر پسار رہا ہے ایک دوسرے پر جو دھملے دیلی تک محدود تھے وہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہونے لگی ہیں تازہ معاملہ مہاراست کے ملڈا ایسٹ کا ہے جہاں نورانی مسجد میں تبلیغی جماعت کے دو گروپوں نے معمولی تنازہ ہاتھ پائی اور پھر لاتھی ڈنڈو تک جا پہنچا نتیجے میں مسجد کے ٹرسپی عبدالرشید شدید زخمی ہو گئے پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں گروپوں پر قابو کیا اور تنازے کو فوری طور پر روکا اب مسجد کے چاروں طرف پولیس کا پہرہ ہے جانکاری کے مطابق مشرقی ملڈ میں واقع نورانی مسجد میں افریقہ کی جماعت آئی ہی تھی اس نے مسجد میں دو دنوں تک تکمیل کے بعد علاقے کی دوسری مسجد کا رخ کرنا چاہا تو دوسرے گروپ نے نورانی مسجد میں پہنچ کر انہیں علاقے کی دوسری مسجد میں جانے سے روک دیا بات تقرار سے ہاتھ پائی اور پھر لاتھی ڈنڈو تک جا پہنچی دوسرے گروپ نے جب پولیس کو دیکھا تو خود پر فرضی چوتے مال لئے انہوں نے الزام لگایا کہ ساری کرتود مولانا سات گروپ کی ہیں جو نہیں چاہتے کہ شورائی نظام والی تبلیغ جماعت کسی مسجد کا رخ کرائے انہوں نے اپنے الزام کی دلیل میں کہا کہ دراصل دو تین سال پبر حضرت نظام الدین میں شروع ہوئے ترازے کے بعد ہر سطح پر جماعت میں دو گروپ بن چکے ہیں ایک شورائی نظام والا گروپ ہے اور دوسرا عمارت والا گروپ شورائی گروپ کی قیادت مولانا محمد ابراہیم مولانا احمد لارٹ مولانا یعقوب سارنکوری مولانا زبیر الحسن کاندلوی کرتے ہیں جبکہ امیر یعنی امارت والی جماعت کے قیادت مولانا محمد ساتھ کرتے ہیں مولانا ساتھ گروپ چاہتا ہے کہ مسجدوں پر اسی کا قبضہ بنا رہے کیونکہ شورائی جماعت کے افراد تبلیغی مرکز سے مشورہ نہیں کرتے اندھر اس معاملے میں مولانا ساتھ گروپ نے الزام کو مسترد کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ تبلیغ جماعت میں ہونے والے کسی بھی جھگڑے کو مولانا ساتھ سے جو دیتے ہیں جو انتہائی نزہ کا خیز ہے